حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پان نشانیاں اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حرص کیا کہ وہ پان نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص اچھا وقت آنے کی نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک فجر کے وقت میں آنکھ کھلنا جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھل جاتی ہیں تو سمجھ جائے کہ میرا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہونے شروع ہو جائے آیت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اے شخص اللہ تعالی جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی دنیا تو سبی کو عطا کرتا ہے مگر دین کی سمجھ اپنے محبوب بندے کو عطا کرتا ہے نمبر تین ازماش میں سبر کرنے لگ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی ازماش میں بھی ڈالتا ہے نمبر چار چہرے پر رونوں کانے لگتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس انشان کے چہرے پر رونوں کانا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہئے کہ بہت ہی جال اس کا وقت بدلنے والا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے نمبر پانچ خرچے میں کمی آ جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اچھا وقت کی نشانی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے نمبر ایک اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا نمبر دو اپنے گناہوں کو بھول جانا نمبر تین اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی سوچ کو پاننے کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف لکھو کیوں کہ جس طرح قطروں سے دریاء بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خلوص اور سچائی اپنے الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو تاں کہ تم لوگوں کے حیب نہیں بلکہ ان کی خوبییں دیکھ پاؤ بے شک یہ امبل تمہاری عزت اور بکشش کا وسیلہ ہے غلطی زندگی کا ایک ورک ہے لیکن رشتہ پوری کتاب ہے کبھی بھی ایک ورک کے لئے کبھی بھی پوری کتاب کو زیان نہ کرنا خوبصورت دل اظہار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے اس لئے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر کی ہو تو سب مان جاتے ہیں رشتے تب ٹوٹا کرتے ہیں جب دو دلوں میں ایک منافقت پر اترائیں ورنہ کسی کی کیا مجاب کے کوئی علاق کر پائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام رشتوں میں سے سب سے کمل ہو رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ چاہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنوں کو اپنے ہونے کا احساس دلاو ورنہ وقت آپ کو اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ ویڈیو دیکھنے کے بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ